نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر یو پی تک نیوز نیٹ ورک ہر پل آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شویتہ تو چلیے رکھ کرتے ہیں آج کی پمو خوارے بڑی خبر پر سماجوادی پارٹی نے کسانوں کی چودہ ستریہ مانگوں کو لے کر کلیکٹرےٹ میں سوپا گیاپن چھترپور دنا کٹھائیس نو چوبیس دن شنیوار کو سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں نے آکھروشت ہو کر کلیکٹرےٹ میں کسانوں کی چودہ ستریہ مانگوں کو لے کر مکھیا منتری کے نام سوپا گیاپن اس موقع پر سماجوادی پارٹی کے نیتاؤ پستھت رہے کپور سنگھ یادو جلا ادھیاکش سماجوادی پارٹی چھترپور کیشف سنگھ کشوہ جلا ادھیاکش لوہیا واہینی سماجوادی پارٹی چھترپور رشب یادو جلا اپادھاکش لوہیا واہینی سماجوادی پارٹی رجوان آلام خان جلا مہا سچیو سماجوادی پارٹی ادھیوقتہ ہری سنگھ یادو ادھیوقتہ سنگ جلا ادھیاکش سماجوادی پارٹی راجیندر سنگھ یادو جلا کاریالے پرابھاری چھترپور انکت پٹیل گوتا مہیروار منوج کشوہا منوج یادو سہت بڑی سکھیا میں سماجوادی پارٹی کے پدادے کاری ایوام کاریا کرتا موجود رہے خبر یوپی تک سے مدھے پردیش ہیڈ گجیندر سنگھ راتھور کی ریپورٹ نیتیوں سے چلتے درجہ بچائے رکھنا چنوٹی بن گیا کن سرکار نے کشانوں کی آمدنی دھوگنی کرنے کا بادہ کیا تھا جو آدھ تک نے کیا لیکن کشانوں کی آمدنی آدھی ہو گئی کن سرکار دوارہ اس بار سویا بین کا سمرسن موڈ 4892 روپے کی کنٹل ٹیک کیا گیا لیکن سرکار دوارہ ایم ایس پی پر سویا بین کی خریدی نہیں کرائی جا رہی ہے جس کے چلتے سویا بین کی خسل اگانے پھگانے والے کشانوں کو بارہ سال پرانے 38004000 روپے کی کنٹل کی بھاؤ سے مجبوری میں بیچنا پڑھ رہا ہے کچھ دام نہیں ملنے چلتے ہیں پردیش میں سوہبین اتبادن کا رکھوہ تیزی سے گھٹ رہا ہے پہلے پردی ایکڑ ساتھ اٹھ پنٹل اتبادن ہوتا تھا لیکن اب اتبادن چار سے چھ کنٹل پردی پڑھ ہو گیا جبکہ لاغت دو گنی ہو گئے جدی آپ کی مانگیں یہاں پہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا کریں گے پوری سواجبادی پارٹی مدھ پردیش میں بیدان سبھا گھراؤ کرنے کا کام کرے گی اور سرکار کو مجبور کر دیں گے اس گھراؤں میں آپ کے ساتھ کون کونو پستید رہیں گے سواجبادی پارٹی کے لوہی آوانی کے جلاؤ دچ کشو کسوہا جی سواجبادی پارٹی کے جلاؤ پدھ دچ اردن یادو بھی سواجبادی پارٹی کے کار horizons جلاؤ دچ ہلی خودی سواجبادی پارٹی اور تمام ہمارے سماجبادی کی پتادی کاری واقف کر کھنا آپ سماجبادی پارٹی کے کس پر پر پتا تھے میں جلاؤ دچ ہوں سماجبادی پارٹی کچھتر آپ کا نام کیا ہے میرا نام کپور سن آتر آج آپ نے کس پرکارکا عاوی دن دیا ہے ہم نے کسان برو دیئے سرکار احمد پردیس کی جو کسانوں کے لیے جو انہیں بادے کیے سے وہ آج تک پورے نہیں کیے چاہے مس پی کی بات ہو چاہے کسان کی آج دھوگنی کرنے کی بات ہو یہ سرکار پوری طرح سے پھیل ہے اس لیے ہم لوگ جو آج جو ہے کسانوں کے حتمیں یہ سنگست کر رہے ہیں اور جب تک یہ لڑائی جاری رکھے گی سماجبادی پارٹی جب تک کسان کے لیے سرکار مس پی بڑھانے کا کام اور ان کی کسان کی آج دھوگنی کرنے کا کام نہیں کرے گی تو ہم لوگ آندولن جاری رکھیں گے ابھی تو یہ ہم نے مانی مخمانتری جی کے نام پر گیاپن دیا ہے اگلا ہم لوگوں کا یہ کارکرم مانی ہے پردیس ادھیک ڈاکٹر منوز یادو جی کے نردیشن پر ہم لوگ جو ہے اگلا جو ہم لوگوں کا آندولن ہوگا وہ بڑھان سوا بھوپال گھیرنے کا اگلا جو ہم لوگوں کا آندولن ہوگا آپ کو دھان سوا بھوپال گھیرنے کا کام کرے گا آپ سمجھ باردی پارٹی کی کس پر پر پڑھتا ہے میں سمجھ باردی پارٹی کے پرمک مہسجے ہوں میرا نام ہے رجوان عالم خان جی کیا نام ہے آپ کا آپ پور سنگھ آدھو آج آپ لوگوں نے کلیکٹریڈی میں گیاپن دیا ہے کس مانگوں کو لے کر گیاپن دیا ہے کشانوں کی مانگ تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کشانوں سے بادہ کیا تھا کہ ہم کشان کی آج دھگنی کریں گے وہ آج تک نہیں کی اسی بیروض میں ہم لوگوں نے سماجوازی پارٹی نے پورے مد پردیس میں آج پورے مد پردیس کے اندر سماجوازی پارٹی نے کیاپن سوپنے کا کام کیا اور اس کے بعد اگر یہ کشانوں کی بات نہیں سنتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی شرکار تو ہم بیدان سوا گھیرنے کا بھی کام کریں گے ماننے پردیس اردک جی کے نتوت میں ابھی کلیکٹر ساپ کو آپ نے آویدن دیا ہے کس کے نام پر آویدن دیا ہے مانی مکہ اپنی ماد پردیس کے مکہ منتی جی کے نام سے ہم لوگوں نے کیاپن دیا ہے کشانوں کو مانگوں کو لے کر کے اور یہ ہمارا گیارہ سوتری لے کر کے ہم لوگوں نے آج کیاپن دیا ہے مانے مکہ مانتی جی کے نام مد پردیس سرکار اگر آپ لوگوں کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے پھر آپ کا اگلا اسٹیپ کیا رہے گا اگلا اسٹیپ ہمارا ماننی ڈاکٹر منوز یادو پردی سدس سوا جایز پارٹی کی نفتت میں بدان سوا گھیلنے کا کام کریں گے جب تک یہ کسانوں کی مانگوں کو نہیں مانا جائے گا ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے خبروں میں اب تک کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسی کسی بڑی اور خاص خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار ہو دیکھتے رہیے خبر یوپی تک نیوز نیچورک